السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پسری ویڈیوز میں عثمان غازی کی بیویوں کی مطلق آپ کے جتنے بھی سوالات تھے ان تمام کا جوابات دے چکی ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں ریکھی تو ان کے لینک دسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آج ہم اورحان غازی کی بیویوں کی مطلق بات کرنے والے ہیں جس میں آج ہم سب سے پہلے نلو فیرہ حاتون کی مطلق بات کریں گے نلو فیرہ حاتون کے نام کا مطلب ہے واتر لیلی یعنی پانی کا لیلی یعنی جو ایک ایسا پھول ہے جو پانی میں بھی اٹھتا ہے اور ان کا جو پیداشی نام تھا وہ تھا ہولو فیرہ حاتون اولیویریا یا پھر ان کے دوسرے بھی نام تھے جیسے کہ بائیولون بیلین بائیولون بیلون سویون یا سرلون یہ ان کے مختلف قسم کے نام ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک والد حاتون تھی وہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان کی بیوی تھی جن کا نام اورحان تھا اور وہ ان کی پہلی بیوی تھی اور وہ اگلے سلطان مراد اول کی ماں تھی یہ کہا جاتا ہے کہ مراد اول جو کہ اورحان کا بیٹا تھا اس نے اپنی والدہ نلو فیرہ حاتون کی وفات کے بعد ان کے لیے ایک امارت یعنی ایک سوپ کیچن تعمیر کروایا تھا اور یہ اس نے اپنی والدہ کی یاد میں تعمیر کر رہا تھا اور وہ آج بھی یہاں موجود ہے اور لوگ اسے دیکھنے بھی جاتے ہیں اب ہم ایک کتاب پر متعلق بات کریں گے اچھا جان فریلی انتھنی جو ہیں وہ ہمیں جان فریلی انتھنی جو ہیں وہ ہمیں ہولو فیرہ حاتون یعنی نلو فیرہ حاتون اور اورحان غازی کی شادی متعلق کچھ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1299 میں جب عثمان غازی نے ایک قیلے کو فتح کیا تو ایک جوان لڑکی تھی جو انہیں بطور جہاں غمال ملی یعنی تو پھر عثمان غازی نے وہ لڑکی جو تھی وہ نوجوان لڑکی اپنے بیٹے اورحان غازی کو دے دی اور اورحان غازی نے اسے اپنی پہلی برسنے کا دن یعنی کہ اپنی پہلی بی 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 بنا اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا نام نلو فیرہ حاتون رکھ لیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورحان غازی کی تین اور بی بیاں بھی تھی لیکن جو نلو فیرہ حاتون تھی وہ ہمیشہ ان کی سب سے پسندیدہ بی بی رہی انہوں نے ان کے دو بیٹوں کو جنم دیا جرمان پاشا اور مرادون اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو مراد تھا وہ تیرہ سو انسٹھ میں اپنے والد کے بعد سلطان بنا اور یہ کہا جاتا ہے کہ نلو فیرہ حاتون اورحان غازی کے غیر موجود بھی میں بطور نائب کے طور پر بھی کام کرتی تھی اور مراد کے دور میں انہیں والدہ حق سلطان کا بھی ختام ملا تھا اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو اوپر کہانی بتائی ان کی شادی کے مطلق اس کے اوپر بہت سے جو ہمارے ریسرچرز ہیں انہیں شک ہیں وہ اس کہانی کو نہیں مانتے اور اس کے مطلق ایک اور ہمیں معلومات ملتی ہے کہ بارہ سو نینی آگوے میں بلجک جو ایک قلعہ تھا اس کا جو میجسٹریٹ تھا وہ یار حسار کی بیٹی سے شادی کرنے والا تھا تو اس نے عثمان غازی کو بھی بلایا اور اس کے آدمی کو بھی اس کی شادی پر ہیں تو اس دوران عثمان غازی نے اپنے تمام چیزیں بلجک میں چھوڑی اور وہاں ان کے لئے مختلف قسم کے تحائف لے کے کہے کیونکہ یہ وہاں کا رسم و رواز تھا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شادی تھی وہ چاکر پنار میں تھی جو کہ بلجک سے دو گھنٹے دوری پر تھا اچھا جب وہ کہتے ہیں کہ وہ جار حسار کی طرف جا رہے تھے تو ان کے کچھ لوگوں نے مجسٹریٹ کو دیکھا اور مجسٹریٹ بھی ان کے ساتھ ہی تھا تو دروازہ کھول دیا گیا اور عثمان کے جو ہمارے تمام جو اس کی فوجی تھے جو ساتھی تھے وہ اندر داخل ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد انہوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا اور بلجک کا جو قلعہ تھا وہ عثمان غازی نے فتح کیا اور کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو دلہن تھی جو کہ جار حسار کی جو بیٹی تھی جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی جس مجسٹریٹ کی اس کی شادی ارحان غازی سے ہوئی اور وہ شادی کارا جسار کے لیے میں ہوئی اور وہ بہت شاندار تقریب تھی وہ ایک نوجوان دلہن تھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں تو عیسائی تھی لیکن بعد میں وہ مسلمان بن ہو گئی اور انہوں نے اپنا نام نلو فرہ حاتون دکھا اب ہم یہاں پہ نلو فرہ حاتون اور ارحان غازی کے رشتے کی متعلق بات کریں گے کہ ان کا آپس میں رشتے کیسے تھا تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے The Thresing Son by مراد تینسل اس کتاب میں وہ ارحان غازی اور نلو فرہ حاتون کے رشتے کی متعلق بات کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ نلو فرہ حاتون اس کی دو بیٹوں کی ماں تھی ان میں سے ایک بیٹا جو سلمان پاشا تھا وہ گھوڑے سے گھرنے کی وجہ سے مر گیا جو کہ The Thresing نے ایک تحریک تھی اس کا رہنمائی کر رہا تھا اس کو لیٹ کر رہا تھا اس کی وفات یہ نلو فرہ حاتون بہت پرشان ہویا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تمام غمزدہ جو ان کے حالات تھے غمگین حالات تھے ان تمام حالات کے دوران ارحان نے ہمیشہ ان کو تسلی دینے کی پرسکون کرنے کی کوشش کی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایک بریج ہے جو ایک پول ہے جیسے آج ہم نلو فرہ حاتون کے نام سے بھی جانتے ہیں نلو فرہ بریج اس بریج پر ارحان نے انہیں کہا کہ وہ وہاں جائیں اور اپنے آپ کو پول سکون کریں تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ارحان وہاں سے گئے تو ارحان کی جو دوسری بیویں تھیں اسپورکا ہاتون اور تھرڈورہ حاتون وہ وہاں آئیں اور انہوں نے بھی اسے تسلی دی اور اس کا ساتھ دیا اور پھر کہتے ہیں کہ ارحان نے ایک جب وہاں پہنچے تو ارحان نے اپنی بیویں اسے کہا تو تو دیورہ ہاتون نے گانا گایا اورہان کی کہنے پر دوسات میں سپرکا اور نیلو فیرہ نے بھی گایا اس کے بعد وہ اورہان اور نیلو فیرہ ہاتون کی جو آپس میں ان کا جو تعلق تھا یا ان کی جو آپس میں محبت تھی اس کی متعلق تھوڑا بہت بیان کرتا ہے تو وہ عام لفظ میں کہا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اورہان غازی اور نیلو فیرہ ہاتون کا جو آپس میں تعلق تھا وہ بہت ہی کیا رہا تھا اور جہاں تک اورحان غازی کی دوسری بیوہ سے ان کے تعلق کی بات ہے تو وہ بھی کافی دوستانہ اور اچھا تھا اب ہمارے پاس جو نیولفیرہ ایمیریٹ ہے اس کی متعلق ہمیں کتاب میں ملتا ہے کتاب کا نام آپ یہاں کے پڑھ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا نام نیولفیرہ ہاتون سوپ کی جن تھا اصل میں یہ درویش لوگوں کے استعمال ہوتا تھا ایک سرائے کے طور پر اور یہ ازنک میں موجود ہے اور وہ ازنک جو ہے وہ برسہ جون کا سوبہ ہے اس میں موجود ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سلطان مراد نے اپنی والدہ کے لیے ان کی وفات کے بعد بنایا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ نیولفیرہ ہاتون کا جو یہ ایمیریٹ تھا یہ جو کشن سوپ تھا یہ اصل میں ایک لنگر خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا جہاں پر نیبوں کے دمیان کھانا باڑا جاتا تھا یہ جو نیولفیرہ ہاتون کا جو یہ تاری فاؤنڈیشن تھی یہ کافی عرصے تک لوگوں نے بلکل ویران چھوڑ دی اس کی امارت بھی بہت بری حالت میں موجود تھی وہاں پر پھر انیس سو پچھ من میں اس کی دوبارہ تعمیر کرائے گئی اور اب یہ ازنک میں موجود ہے یہ بطور اجائب گھر بھی استعمال کی جاتا ہے جہاں پر سلطنت عثمانیہ کی جو قدیم اوزا یا ان کی قدیم جو کاغذات دست وزا جو مختلف چیزیں جو موجود ہیں وہ وہاں پہ بطور نمائش کے طور پر رکھی گئی ہیں اب ہمارا جو آخری سوال ہے نلو فرہ ہاتون کے مطالق وہ یہ ہے کہ کیا نلو فرہ ہاتون اور حانہ سلطان جو تھے ان کے ساتھ رہتی تھی تو اس کے مطالق ہمارے پاس جو نسسس ساکوگلو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن مطوطہ نے ایک بار ازنک کیا جہاں وہ نلو فرہ ہاتون سے ملا اور اس نے نلو فرہ ہاتون کا نام بائلن ہاتون بتا ہے جو کہ نلو فرہ ہاتون کا دوسرا نام ہے و اس نے بتایا کہ وہ خاتون سے ملا جو کہ سلطان کی بیوی تھی وہ بہت ہی نیک اور مذہبی خاتون تھی اس نے بتایا کہ وہ ارحان سلطان کی بیوی تھی اور اگر اس کی یہ بات درست ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیلو فیرہ خاتون برسہ میں ارحان کے ساتھ نہیں رہتی تھی بلکہ وہ ازنک میں رہتی تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نیلو فیرہ خاتون کا جو امارت ہے یعنی جس کو وہ بطولنگ خانے کے طور پر استعمال کرواتی تھی یا اس کی دیکھ بھال وغیرہ جو ان کے درمہ تھی وہ بھی ازنک میں موجود تھا وہ بھی برسہ میں موجود نہیں تھا لیکن اس کے متعلق کوئی واضح معلومات نہیں ہیں کہ کیا وہ سشمہ ارحان سلطان سے الگ ایک اور قلعے میں رہتی تھی یا نہیں اور اگر ان کے مقبری کی بات کی جائے تو نیلو فیرہ خاتون کا جو مقبرہ ہے وہ ارحان کے ساتھ برسہ میں موجود ہے تو نیلو فیرہ خاتون کی متعلق ہماری جتنے بھی سوالات تھے ان کی جوابات میں نے آپ کو دیتی ہیں اگر آپ کے ابھی بھی کوئی سوالات باقی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو ویڈی منٹ اللہ حافظ